یُترَقُوا اَن يَقُولُوا آمَنَّا یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کی ازمائش نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو چلو اب چھٹی ہوئی اب ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا کوئی ازمائش نہیں ہوگی تو ان کا یہ گمان غلط ہے ہر مومن کو ہر مدعی ایمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ضرور ضرور ازمائش ہوگی اور یہ ازمائش کرنا امتحان کرنا یہ ہماری سنت ہے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بے شک ہم نے ان کو بھی ازمائیا جو ان سے پہلے تھے ہم نے پہلوں کو بھی ازمائیا ہے اور موجودہ لوگوں کو بھی ازمائیں گے اور ہم کیوں ازمائتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے وہ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے اس کا علم قدیم ہے مگر وہ اپنے بندوں کا امتحان اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بندوں کا صبر و استقلال لوگوں پر ظاہر ہو جائے اور لوگ جان لیں کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس قدر ثابت قدم ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی اور یہ بھی ظاہر کر دے کہ کون لوگ جھوٹے ہیں کون لوگ ہیں جو صرف زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت میدانِ عمل میں وہ اپنی صداقت کا اور ایمان پر استقامت کا وہ مظاہرہ نہیں کر سکتے بلکہ وہ متزلزل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے کون اس کی راہ میں ثابت قدم ہے اور کون متزلزل ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوَئِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ ہم ضرور ضرور تمہیں عزمائیں گے کس چیز کے ساتھ مِنَ الْخَوْفِ خوف سے وَلْجُوْعِ اور بھوک سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے نقصان سے وَلْأَنفُسِ اور جانوں سے وَسَمَرَاتِ اور پھلوں سے علماء تفسیر فرماتے ہیں یہاں سمرات سے مراد بچے ہیں تو مطلب یہ ہوا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور 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 تمہاری عزمائش کریں گے تمہارا امتحان کریں گے کسی کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر کے عزمائیں گے کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے عزمائیں گے کسی کے مال کا نقصان کر کے کسی کی جان لے کر اور کسی کے بچے لے کر اور دیکھیں گے کہ امتحان اور عزمائش کے وقت کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون سبر و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے چنانچہ فرمایا وَبَشِّرِ السَّوَابِرِينَ اے میرے حبیب سبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دو سبر کرنے والے کون ہیں اَلَّذِينَ اِدَا اَسْوَابَتْهُمْ مُسِبَتُونَ سبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے وقت وہ وابیلہ نہیں کرتے جزا فضا نہیں کرتے سینے پر ہاتھ نہیں مارتے موں پر ہاتھ نہیں مارتے گرے بان نہیں پھارتے بال نہیں بکھیرتے اور شور و شہن نہیں کرتے زبان پر شکوا اور شکایت نہیں لاتے بلکہ سبر و رضا کا پیکر بن کے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ کے لیے ہی تو ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے گویا وہ سبر و رضا کے پیکر بن کے یہ کہتے ہیں اِنَّا صَلَاةِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَا بے شک میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جس کا کوئی شریک نہیں